دل میں کسی بھی حوالے سے تو اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں خیر اور بھلائی کی دعا ضرور کیا کریں ونہا جیسے کہ میں نے عرض کیا قرآن میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم اچھا سمجھتے ہو مفہوم عرض کر رہا ہوں جبکہ وہ تمہارے لیے اچھی نہیں اور بہت سی چیزیں ایسی جن کو تم برا سمجھتے ہو لیکن ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے اچھی ہوں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ہر معاملے میں بھلائی اور خیر کی دعا کرتے رہنا چاہئے انشاءاللہ زوجل جب اچھی مرادے ہوں گی اچھی اور نیک ارادے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے توفیق بھی ہوگی اور ہمارے حق میں اس کا نتیجہ بھی بہتر ثابت ہوگا آج کی کال جو ہے وہ مکمل ہوئی انشاءاللہ زوجل آئندہ ہفتے ایک مرتبہ پھر خوابوں کی تعبیریں کے سلسلے میں حاضر ہوں گے آپ کے لیے ایک اور سہولت کا بھی اعلان جیسا پچھلے ہفتے بھی کیا گیا تھا آپ ای میل کے ذریعے بھی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں بعض وقت خواب ایسا ہوتا ہے جس کو بیان کرنا میں جزک محسوس ہو رہی ہوتی ہے یا بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ ریکارڈ کروا دیتے ہوں گے لیکن وہ آنئیر کرنے جیسا نہیں ہوتا ہم اس کو آنئیر نہیں کر پاتے تو ہو سکتے ہیں آپ سوچتے ہوں کہ میں نے تو خواب ریکارڈ کروایا تھا لیکن وہ چلا نہیں تو بعض وقت اس طرح کی یا تو اس کی تعبیر ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیان نہیں کی جا سکتی یا پھر وہ خواب اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کو آنئیر کرنا مناسب معلوم نہیں ہوتا تو ای میل کے ذریعے آپ اپنا خواب ہمیں بھیج سکتے ہیں آپ ایڈریس جو ہے وہ نوٹ کر لیجئے خواب کی تعبیر at the rate دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ خواب کی تعبیر at the rate دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ خواب کی تعبیر at the rate دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ انشاءاللہ زوجل ممکنہ صورت میں آپ کو ریپلائی پیش کیا جائے گا اور آپ کے خواب کی تعبیر کو بیان کیا جائے گا مدنی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی کے مدنی محول سے وابستہ رہیے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو آمین بجاہن نبجل امین صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلوہ للحبیب صل اللہ تعالی علیہ محمد ہوں جسے کے غلامی میں وہ آقا نظر آئے ہوں جسے کے غلامی میں